بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی کافی دفعہ میں اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈن ٹریول پہ آپ کو کیک بیک کرنا سکھا چکے ہوں ویداؤٹ آون یعنی پتیلے میں اور آون میں بھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں حامس کو بنائیں گے تندوری کے اندر وید فل آف ٹپس این ٹریکس یعنی اس کو کس طرح سوفٹ اور سپنجی بنایا جا سکتا ہے ساری ٹپس این ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کیسے ویڈیو میں تو دیکھیں کتنا زبردست کتنا سپنجی کتنا سوفٹ یہ کیک بیک ہوا ہے تندوری کے اندر بھی بہت ہی سوفٹ سپنجی اور مویسٹ کیک بیک کرنی کے لیے ان ٹپس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر جائیں گے آج کیسے ویڈیو میں سب سے پہلے آپ انگریڈینئن نوٹ کر لیں کہ اس کے اندر کیا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چینی لی ہے ون تھڑ کپ اس کو ہم پیس لیں گے پاورڈر فارم میں کر لیں گے ایک کپ لیول میدہ لیا ہے ہاپ کپ سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل جائے گا اس کے اندر تین عدد انڈے تھوڑا سا ونیلہ ایسنس ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور یہ شرفیاں ہم بنانے جا رہے ہیں ٹوٹی فروٹی کیک شرفیاں سب سے پہلے آپ نے دیکھی ہے نا کافی بڑے سائز کی تھی لیکن اس کو کٹ کر کے اچھے سے واش کیا ہے اور خوش کر کے رکھ لیا ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹینر لیا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک کپ میدہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا آپ نے نہیں لینا بیکنگ پاورڈر لینا ہے اور اچھے سے اس کو چھان لینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں جہاں اچھے سے یک جان ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی میدہ اچھے سے چھن چکے ہے اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پہ تو اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ایک بلنڈر جگ لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا پیس لیں گے پیسنے کے بعد چینی بیلے میں نے نکال لی ہے اور اس کے اندر ایٹ کیا ہے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پاورڈر شگر ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی کے اوپر اگر آپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے تو یہ نیچے سے جم جائے گی تو اسی وجہ سے پہنے پہلے چینی کو باہر نکال لیا تھا اب اچھے سے اس کو گرائنڈ کرنا ہے مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ لگیں گے اچھے سے مکس ہونے میں چینے تندے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے چند کترے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا انڈوں کی سمیل نہ آئے یہ دیکھیں جی بنیلہ ایسنس ایڈ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو منٹ اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اب مکس کریں گے میدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ کی بیٹنگ بہت اچھی ہونے چاہیے یعنی جتنا اچھا آپ بیٹ کریں گے اتنا اچھا اور اتنا فلفی آپ کا کیک بنے گا کیک بیک ہونے کے بعد بہت زیادہ فلفی اور بہت زیادہ مویسٹ آپ کو لگے گا جتنا اچھے سے آپ اس کو بلینڈ کریں گے بلینڈنگ میں آپ نے اس چیز کا خیار کرنا ہے کہ اس کے اندر جو لمس ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے ختم کرنا ہے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بلکل ریبن شیپ میں آئے جب آپ اس کو اوپر سے پھینٹنا سٹارٹ کریں ایک سائٹ کی طرف ہی آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے دونوں سائٹوں کی طرف آپ نے بیٹ نہیں کرنا تین سے چار منٹ لگیں گے اچھے سے بیٹنگ میں تو دیکھیں جی الحمدللہ اب اس کی کنسسٹینسی بلکل ریبن فارم میں آگئی ہے دیکھیں جیسے ہی ہے اس کو نیچے کی طرف میں پھینٹ رہی ہوں تو یہ ریبن فارم میں آگیا ہے یہ جو شرفیاں کو خوش کر کے رکھا تھا اس کے اندر ون ٹیبل سپون میدہ ایڈ کریں گے اور ان کو میدے میں کوٹنگ کر لیں گے میدے میں کوٹ کرنے کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ بیٹر میں ایڈ کریں گے اور جب اس کو آپ بول میں ایڈ کریں گے تو یہ نیچے زمین کے اوپر نہیں جائیں گی یہ اسی جگہ پہ رہیں گی جس جگہ پہ آپ ایڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ پہلے تو سارے بول کو اچھے سے ساف کر لیں گے سائیڈوں سے تاکہ سارا جو بیٹر ہے وہ ایک جگہ پہ کٹھا ہو جائے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے شرفیاں اب اس میں لائے رکھانے رہیں دفعہ کر کے میں ایڈ کر رہی ہوں اس طرح آپ نے میڈل سے آپ نے مکس کر دینا ہے سمپلی پولڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پولڈ کرنا ہے بہت زیادہ پولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ان کو مکس کرنا ہے تو دیکھیں الحمدللہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب سیکنڈ لیئر اس کے اوپر پھر سے لگائیں گے اب میں اس کے اوپر جب مولڈ میں اس کو ایڈ کروں گے تو اس کے اوپر نہیں ڈالوں گے کیونکہ اوپر سے یہ جو میڈا کوڈ کیا ہے وہ ہے تو یہ تھوڑا سا براؤن میں چلی جاتے ہیں اسی وجہ سے میں نے سارا اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں اب مولڈ میں میں نے پیپر لائنر لگا دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سینٹر میں ایڈ کریں گے تو سینٹر میں ہی ڈالتے جانا ہے یہ خود بہت ہی سپریڈ ہو جائے گا تو دیکھیں الحمدللہ اس کے اندر اچھے سے شرفیاں مکس ہو چکی ہیں شرفیاں کو مکس کرنے کے بعد بہت زیادہ میں نے فولڈنگ نہیں کی تھی سمپل اس کو تھوڑا سا مکس کیا تھا تو میڈل میں ایڈ کر دیا ہے سارا بیٹر وہ خود بہ خود ہی سپریڈ ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ائر بابلز ہیں وہ ختم ہو جائیں ہاں پہ بیٹر بلکل کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں جی فائنل بیکنگ کی طرف اس میں لائر احمان الرحیم سب سے پہلے میں تندور کو اون کروں گی تندور کو اون کرنا بہت ہی آسان ہے جی اس کا ڈیمو میں اس سے پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو اس کے ساتھ جتنی بھی اسیسریز تھی وہ آپ کو دکھائیں تھی اس ویڈیو میں دیکھیں سمپلی اس بٹن کو اون کریں گے اور اوپر سلائیڈر کی مدد سے آپ چلا سکتے ہیں اس کو اون کرنا ویسے تو بہت ہی آسان ہے لیکن اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے ایک تو اس وال کے اندر ایک سٹوب ہے اور ایک میڈل میں ہے ہم نے میڈل والے کو اون کرنا ہے وال والا جو سٹوب ہے وہ روٹنیاں لگاتے وقت آپ نے اون کرنا ہوتا ہے تو اب بھی ہم نے بیک کرنا ہے کیک کو تو اس وجہ سے میں نے میڈل والا سٹوب اون کیا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر دیا یعنی اس کو پری ہٹ کریں گے اچھا جی تندور کی انبوکسنگ کی ویڈیو میں یہ میں نے سٹینڈ آپ کو دکھایا تھا یہ بھی میں نے آن لائن ہی پرچیز کیا ہے اسی کے سائز کے مطابق تو سٹینڈ کے اوپر میں نے کیک کو سیٹ کر لیا ہے کیک مولڈ کو اور اس کے اندر رکھتے ہیں جی تندور بھی اچھے سے پری ہٹ ہو چکا ہے اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لئے اب 35 سے 40 منٹ تک ہم ویٹ کریں گے کیک بیک ہونے کا تو خیار رکھے گا کہ جو ہٹ ہے وہ درمیانی سے ہونے چاہئے درمیانی سے بلکہ میں نے ہلکی کر دی تھی تو الحمدللہ جی 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں اس کو چیک کریں گے میں نے سمپل ایک نائف لی ہے اس کو انسرٹ کیا ہے تو دیکھیں نائف بلکل صاف آئی ہے کیک بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے یہاں پہ احتیاط کرنی ہوتی ہے میرے پاس گلافز تھا الحمدللہ اور گلافز کی ہیلپ سے میں اس کو باہر نکا رہی ہوں اسٹینڈ کو اس کو اسے سٹینڈ کے اوپر رہنے دے کے 15 سے 20 منٹ کے لئے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور جیسے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹر لے لیا ہے پلیٹر میں اس کو ڈی مولڈ کریں گے آپ چاہیں تو ابھی سے اس کا جو لائنر ہے جو پیپر ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں میں بھی تھوڑا سا سائٹوں سے اتار رہی ہوں اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی کتنا سوفٹ کتنا مویسٹ کیک بنا ہے کٹنگ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو کٹ کرنا تو کٹنگ سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا مویسٹ اور کتنا سوفٹ بیک ہوا ہے الحمدللہ جی بہت زبردست اس کے اوپر کلر آیا ہے سیم ایسے ہی کلر آیا ہے جیسے آپ بیکریز سے لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کا تھوڑا سا ڈارک شیڈ میں کلر ہوتا ہے تو نور میں اس کو میں نے بیک کیا ہے تو بہت زبردست اس کا کلر آیا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر ببلز بھی اچھے خاصے بنے ہوئے ہیں یہ بلکل جالی نمہ اس کے اندر بنا ہوا ہے تو بہت ہی سوفٹ بہت مویسٹ کیک ہمارا بیک ہوا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اب میں آپ کو میڈل سے ایک پیس نکال کے دکھاتے ہوں تو کتنا زبردست سوفٹ کیک بہت ہی سپنجی بنا ہے اور آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ شرکیاں جیسے میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی ویسے ہی ہیں یہ بلکل زمین کے ساتھ سطح کے ساتھ نہیں لگی میڈل میں ہی رہی ہے تو دیکھ لیں کتنا سپنجی کتنا مویسٹ کیک بہت ہی سوفٹ بہت ہی سپنجی بنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ کوشش ہاؤ ٹو بیک ان تندور تندور کے اندر بیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھ لیں کتنا بیسٹ اور کتنا زبردست کیک بیک ہو سکتا ہے بلکل بیکری جیسا بلکل بزار جیسا کیک آپ گھر میں ایزیلی بیک کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اوون ہو تو آپ کیک بیک کریں بہت زیادہ جو بیکنگ ہے وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں پتیلے میں لیکن اب فرس ٹائم تندوری میں بیک کیا تھا تو تندوری میں بھی بہت زبردست ریزلٹ ملا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ریسپیز آنے والی ہیں جو تندور میں ہم بیک کریں گے کچھ اور چیزیں کچھ اور ریسپیز تو ضرور ساری واج کیجئے گا جب بھی بنایا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا